ایران اسرائیل کے بیچ جس پرکار جھگڑا بڑھ رہا ہے اس پر دنیا کے تمام دیشوں کی نظر لگاتا بنی ہوئی ہے اور ہر کسی کی زبان پر بس ایک ہی سوال ہے کی اب کیا پچھلے سال 7 اکٹوبر کو ہماس کی اور سے اسرائیلی ناغدیکوں پر کیے گئے آتنکی حملے کے بعد دنیا بھر میں ملی جلی پرتکری آئین دیکھنے کو ملی جہاں ایک طرف اس آتنکواد کی نندہ ہوئی اور اسرائیل سے سیم برتنے کی اپیل کی گئی تو وہیں دوسری طرف دنیا بھر میں فلسطن سمرتھک سنگٹنوں نے سڑکو اور یونیورسٹی کیمپس پر پردشن کیے ایک پردشنوں میں فلسطنی جھنڈوں کی بھرمار دیکھنے کو ملی جس کا مقصد ہماس دوارا بندگ بنائے گئے لوگوں سے دھیان ہٹانا اور دنیا کو فلسطنیوں کے ساتھ ہو رہے انیائی کی یاد دلانا تھا پرشم ایشیا لگاتار سنکڑ اور اور سرکشہ میں ہے اسرائیل اور ہماس کے بیچ سیدھے سیندھے تکراف کے روپ میں شروع ہوا ماملہ شیطر سرکشہ سنکڑ میں اب بدل گیا ہے ہزباللہ، کتائیب ہزباللہ، حشا دلشبی، خوتس اور ایران پاکستان اور ساتھ ساتھ سیند راچہ امریکہ اب ایک تکراف کے مہانے پر آخرہ ہو گیا ہے گازہ پر اسرائیل کے حملے کو سو دن سے زیادہ سمیں بیٹ چکا ہے اور اب تک چوبیس ہزار سے زیادہ لوگ مالے جا چکے ہیں اس سنکڑ کا کہیں کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آرہا اور اس بیچ اب ایران دورہ اسرائیل پر حملہ ایک نئے سنکڑ اور نئی آشنکاؤں کو بل دی رہا ہے ایران میں اسرائیل پر قریب دو سو مسائل ادا گی جو دکھاتا ہے کہ میڈل ایسٹ میں تناف کتنے زیادہ چرم پر ہیں اب اگر اسرائیل جوابی سیندے کاروائی کرے گا جس کی پربل سنبھاونا بھی جتائے جا رہی ہے تو پھر جنگ اور بڑھے گی اور تو وہیں سن دو ہزار تئیس کی میں بات کروں تو سات اکٹوبر دو ہزار تئیس جب ہماس نے گازہ سے اسرائیل کے خلاف ید کی شروعات کی تھی آج اسے پورا ایک سال بھی چکا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل میں ایک ہزار سر زیادہ لوگ مارے گئے تھے جبکہ دھائی سو اسرائیلوں کو ہماس نے بندک بنا لیا تھا جس کے بعد اسرائیل نے ہماس کے خلاف جنگ کا مورچہ کھول دیا اسرائیل اور ہماس کے بیچ ہوئے اس ید میں کافی لوگ مارے گئے اور شہید بھی ہوئے ان شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے جیپل میں چامونڈا سیوہ راجستان کی اور سے جن پر دستد آمر جوان جوتی پر ایک شام شہیدوں کے نام کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اور یہ آئیو جن ہائیو جن ہائی فائی ہیرو میزر دلپت سنگھ شیخاوت کے بلیدان کے اسمرتی میں آئیو جت کیا گیا جنہوں نے اسرائیل کی آزادی میں مہت پون پھومی کا نبھائی تھی چامونڈا سیوہ راجستان کے پردیش دکش وکرم سنگھ پریہار نے جانکاری دیتے ہو بتایا پشکرستد یہودیوں کے دھرمستل بید خباد ہاؤس کے دھرمگرو سمسن گولڈسٹین تھے ان کے ساتھ بڑی سنگھیا میں اسرائیل کے لوگوں نے کارکرم میں شرکت کرے اور سمسن گولڈسٹین نے کہا کہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اسرائیل میں نہیں ہیں بہارت ہمیں اپنا دیش جیسا ہی لگتا ہے ان کے ساتھ قریب 70 لوگوں کا اسرائیلی دل بھی جہپور پہنچا لیکن دوستو ابھی بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ کا یہ تھما نہیں ہے اور آنے والے سمیں میں اس کا بھارت پر کیا کچھ اثر ہوگا یدی اس کی بات کی جائے تو پشم ایشہ سنکرش میں بھارت کے لیے تین چنانتیاں سامنے نظر آ رہی ہیں یدی پہلی چنانتی کی بات کریں تو اسرائیل ہماس سنکرش میں بھارت نے شروع سے ہی بہت سکراتمک تتستدوں کی استیتی بنائے رکھی ہے پر حالہ کی قریب 8.7 ملین بھارتی پشم ایشہ دیشوں میں رہتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اس پرکار کی رازنتک اور سترتہ ہنسہ اور سنگرش ان سبی کو پربھاوت کرے گا ویدیش میں کام کرنے والے بھارتیوں دورہ رادسو اور پریشن یہاں آتا ہے جو ویدیش مدرہ کا استروت بھی ہے اگر دوسرا اگر چنانتی کی بات کریں تو بھارت اب اپنا لگ بھار 40% تیل روح سے لیتا ہے پر اس تیل کے علاوہ آیات کا بڑا حصہ پارمپرک روپ سے پشم ایشیا، ایراغ، سعودی، سیوت عرب اور امیراد سے ہوتا ہے تناہ بڑھنے سے کچھے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جس کا اثر بھارت پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یادی تیسرے چنانتی کے میں بات کروں تو پچھلے ورش کے سنگرش نے بھارت کی کنیکٹیویٹی یوزناؤں میں بادہ اتپن کی ہے اور IMEEC کی گھوشنا ہوئے ایک ورش سے آدھک کا سمیہ بیچوبا ہے G20 میں لانچ ہونے کے ایک مہینے بعد شروع ہوئے سنگرش کی کارن سنستاپکوں کی ایک بھی بیچک نہیں ہوئی ایران, INSTC, چوابہار آدھی کے مادیم سیف کنیکٹیویٹی کی بھارت کی یوزناؤں پر شیتر میں کسی بھی سنگرش کا اپردیکش پر بھارتا ہے اس سنگرش کی کارن اسرائیل کے ساتھ ساگ بھارت کے دیوپکشوے سممند بھی خطرے میں نصر آ رہے ہیں بھارت کی راجبیتک پرتشتہ بھی داؤں پر لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ پشش میں شیتر میں لگاتار شانتی ستاپت کرنے کا پریاز کر رہا ہے اور ویشویٹ دکشن میں اپنے نیترتر کے لیے اپنا دعویٰ بھی کر رہا ہے تو پھلحال اب یہ ید اب کب ختم ہوگا اور کیا کیا اثر اس کا بھارت پر ہونے والا ہے اس کے بھارت کی ارتبستہ اور بھارت پر دیکھنے کو اس کا سب دیکھنے کو ملے گا یہ تو آنے والا وقت ہی تہہ کر پائے گا پھلحال کے لیے مجھے دیدے اجازت نمسکر موسیقی موسیقی